سینئر ادکارہ اسمہ آباس نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی بیٹی سارا نور آباس نے شو بیز اور فلم میکنگ کی تعلیم حاصل کرنے سمیت انڈسٹری میں کام کرنے کے چکر میں پہلی شادی جلدبازی میں کی لیکن آٹھ ماہ بعد ہی گھر واپس آگئی اسمہ آباس نے نیو ٹی وی کے پروگرام میں جلدبازی میں شادی کرنے کے غلط فیصلوں پر بات کرتے ہوئے یہ بھی انکشاف کیا کہ بشران ساری نے بھی پہلی شادی ٹی وی پروڈیوسر سے اسی لیے ہی کی تھی کہ انہیں بھی شو بیز میں کام کرنے کی اجازت مل جائے گی ادکارہ نے اسی موضوع پر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی زارا نور آباس بھی شو بیز میں آنا چاہتی تھی لیکن ان کے والے دنیں اس کی اجازت نہیں دیتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر کی خواہش تھی کہ بیٹی زارا نور آباس وقالت پڑے لیکن ان کی بیٹی کو فلم اور ڈرامے کی تعلیم کا شوق تھا اور وہ شو بیز میں جانا چاہتی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے متعدد بار بیٹی کو سمجھایا کہ جب انہیں ہی ادکاری کی اجازت نہیں ملی تو وہ کیسے انہیں شو بیز میں جانے کی اجازت دلوائیں اسمہ آباس نے بتایا کہ ان کی بیٹی زارا نور آباس بزد تھی کہ انہیں شو بیز میں کام کرنے ٹی وی اور فلم پڑھنے کی اجازت دی جائے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی تھی اس لیے وہ چوری چوری کالج اور یونیورسٹیز میں ہونے والے پروگرامات میں ادکاری کیا کرتی تھی انہوں نے بتایا کہ شو بیز میں جانے کی خواہش کے چکر میں ہی جب زارا نور آباس کا امریکہ سے رشتہ آیا تو انہوں نے شادی کے لیے فوری رضا مندی ظاہر کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ امریکہ میں جا کر ٹی وی اور فلم کی تعلیم حاصل کریں گی اسمہ آباس کے مطابق زارا نور آباس نے ٹی وی اور فلم کی تعلیم حاصل کرنے سمیت شو بیز میں جانے کے لیے امریکہ میں مقیم شخص سے جلد شادی کی حامی بری لیکن ان کا فیصلہ غلط نکلا ادکارہ کا کہنا تھا کہ شادی کے محض آٹھ ماہ بعد ہی ان کی بیٹی یعنی زارا نور آباس واپس گھر آگئی تھی انہوں نے کہا کہ بچیاں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ سمجھی میں کبھی کبھی غلط فیصلے بھی کر لیتی ہیں اور ان کی بیٹی نے بھی ایک غلط فیصلہ کیا تھا خیال رہے کہ زارا نور آباس نے پہلی شادی 2014 میں کم عمری میں کی تھی جو بعد ازان طلاق پر ختم ہوئی زارا نور آباس نے دسمبر 2017 میں ادکارہ ستکوریسی شادی کی تھی اور ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش مارس 2024 میں ہوئی تھی موسیقی